سینر کانگریس لیڈر دیگویجہ سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے آر ایس ایس پر جم کر تنقید کی انہوں نے لکھا کہ آج کچھ مذہبی اشتیال انگیزی اور نفرت پھیلانے والی طاقتیں ملک میں خائم بھائی چارے میں رکاوٹ ڈاڑ رہی ہیں سبھی مذہبوں کے احترام کی سناتنی روایت کو بگاڑ رہے ہیں یہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کا ساتھ دیا دیگویجہ سنگھ نے اپنے کئی سلسلہ بار ٹویٹ میں سے ایک میں لکھا کہ بھارت کے وہ سارے لوگ جو بھارت کے بھائی چارے اتحاد اور سبھی مذہب کے احترام میں یقین کرتے ہیں انہیں بھارت کے عظیم مرد مجاہد جی جی پارک جی نے بھارت چھوڑو مہم چلانے کے لیے نارا دیا جس کی شروعات آج سے کرنے کا فیصلہ لیا تھا اس کے علاوہ دیگویجہ سنگھ نے جہرام رمیش کی جانب سیار ایسیس پر دیئے گئے بیان کہ جس وقت گاندی جی بھارت چھوڑو آندورن چلا رہے تھے اس وقت اس تنظیم نے خود کو مہم سے الگ کر لیا تھا اس بیان کی بھی دیگویجہ سنگھ نے حمایت کی مدر پردیش کی وزیر داخلہ نروتم مشروہ نے کانگریز کی بھارت جوڑو یادرہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ کانگریز تیرنگا مہم کی مقالفت کر رہی ہے دیکھئے بھارت کے سواہمان اور سمان کا پرتی ہے تیرنگا یہ وہ تیرنگا ہے جس نے آج اپنی ویسو میں دھاگ بنائی ہے یکرین کے یدھ کے وقت میں ہندوستان ہی نہیں باقی کے پڑوسی دیسوں کے بچے بھی تیرنگا کی آڑو دیس سے باہر آئے یہ تیرنگا کی وہ دھاک ہے وہ ساکھ ہے وہ سمان ہے کانگریز تو اسمان جس میں جب بھی بھارت کے سواہمان کی بات آئے گی اسمان جس میں رہے گی جب بھی ہندوستان کے سمان کی بات آئے گی وہ اسمان جس میں ہی رہے گی اب پرتیچ روپ سے ویرود ہی کہلاتا ہے سینہ پر سوال اٹھانے والی کانگریز ویکسین پر سوال اٹھانے والی کانگریز ای بی ایم پر سوال اٹھانے والی کانگریز نیائے پال کا پر سوال اٹھانے والی کانگریز سے کیا امید کریں گے کہ وہ تیرنگا کے سمان میں دو شب دھا بولیں گی یو نہیں آجی نہیں بولیں بیک ویل کیک ہاؤس کی سپیشل شگر فری گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کیک ہاؤس ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد